چہدری شجاعت کی پریس کانفرنس تو اس کا جواب بھی تارک بشیر چیما نہیں دیا تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ کاف کے چہدری شجاعت حسین نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے اور بدنام کیا جا رہا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں بدنام کرنے والے ان سے معافی مانگے سربڑا مسلم لیگ کاف نے کہا کہ آج کل سچ بولنا گناہ بنتا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور ٹھیک رہے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے اور آگے بھی دیتا رہوں گا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کو تباہ کرنے کی ذمہ داری تمام سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے جو مداخلت کی اس میں سیاسی قیادت کا قصور ہے اس موقع پر انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ بھی کیا جبکہ پریس کانفرنس کے دوران تارک بشی چیما ڈرائونگ سیٹ پر نظر آئے اور چہدری شجاعت سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیتے رہے جب سربراہ مسلمی کاف سے زرداری سے ملاقات کے مطالبہ سوال کیا گیا تو اس پر تارک بشی چیما نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری وعدے کے پکے ہیں تارک بشی چیما نے کہا کہ چہدری شجاعت نے پارٹی بنائی اور اسے آگے بڑھایا ان کا کہنا تھا کہ چہدری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے ہٹانا ناممکن ہے انہوں نے کہا کہ چہدری شجاعت چاہتے ہیں کہ پرویز الہی وزیرعالہ کے لیے کاف لیگ کے امیدوار بنے نہ کہ امران خان کے مسلم لیگ کاف کے رہنما کا کہنا تھا کہ انہوں نے کئی بار کہا امران خان جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے مخالفین کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو بہت سی باتیں کھلیں گی یہ ساڑھے تین سال میں نے امران خان کو پرنٹسائز کیا اور بہت سارے صافیوں مجھے کہتے ہیں کہ دی آپ اس کے وزیرمی تھے اور یہ کیا یہ بیٹھے ہونا ہے شخص میں نے ان کو پچاس دفعہ کام کے میں اس کا وزیرمی ہے یہ شخص چھوٹ بول گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے